کیسے ہیں دوستو، انیس سو سیمتیس کی بات ہے کہ محمد علی جنہ لکھناؤ میں ایک اہم تقریب سے خطاب کر کے ممبئی میں جو اس وقت دوستو بمبئے کہلاتا تھا واپس جا رہے تھے۔ وہاں ان کا اپنا گھر تھا سو اب وہ آرام کرنے جا رہے تھے۔ لیکن راستے میں یہ ہوا کہ انہیں شدید خانسی کا ایک دورہ پڑا۔ وہ کھانستے کھانستے بے حال ہونے لگے اور ساتھ میں یہ ہوا کہ انہیں بخار نے بھی آ لیا۔ اب بمبئے میں اپنے گھر پہنچنے سے پہلے ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ لیکن اکسٹھ برس کی عمر میں بھی انہوں نے اس بیماری کو زیادہ سیریس نہیں لیا۔ دراصل محمد علی جنہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہر بیماری میں ڈاکٹر کے پاس جانا کچھ زیادہ پریفر نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر صحت مند رہنا ہے تو ڈاکٹر سے جتنا دور رہیں اتنا اچھا ہے۔ لیکن جب کافی دن تک آپ کی طبیعت نہ سنبھلیں تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہی پڑ گیا۔ اب یہ وہ لمحہ تھا ساتھیو جب پہلی بار خود قائد آزم کو یہ احساس ہو گیا کہ اکسٹھ برس کے اس ناتواں جسم میں کچھ سیریس گڑڑ ہو گئی ہے۔ ڈاکٹرز نے چیک اپ کے بعد انہیں آرام کا مشورہ دیا۔ لیکن قائد آزم نے یہ مشورہ ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکال دیا۔ لیکن اب ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی اس بیماری کے بارے میں بالکل فکر مند نہیں تھے۔ وہ تھے لیکن انہیں بطور لیڈر ایک اور بات کا بھی خیال تھا، احساس تھا جو عام انسان اگر وہ ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا۔ وہ یہ کہ اگر ان کی بیماری کی خبر پھیل گئی تو ان کی پارٹی مسلم لیگ کمزور ہو جائے گی۔ اور پھر ان کے خیال میں مسلم لیگ میں اس وقت ایسا کوئی لیڈر نہیں تھا جو ان کی جگہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کر سکتا۔ سو انہوں نے احتیاط تو جو ڈاکٹرز نے کہی تھی وہ احتیاط تو نہیں کی لیکن انہوں نے ایک اور کام ضرور کیا۔ انہوں نے اپنی بیماری کو لوگوں سے چھپائے رکھنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے سماجی فاصلہ، سوشل ڈسٹینسنگ شروع کر دی۔ انہوں نے ملاقاتیں بہت کم کر دی اور صرف بہت ہی ضروری میٹنگز میں جانے لگے۔ وہ عوام کے سامنے بھی کم ہی آتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ کھانسنے لگیں انہیں کھانسی کا دورہ پڑے اور لوگوں کو ان کی بیماری اور ان کی کمزوری کا پتا چل جائے۔ وہ اپنے لوگوں کے سامنے جن کے وہ لیڈر تھے ان کے سامنے اور اپنے مخالفین کے سامنے مضبوط اور توانہ دکھائی دینا چاہتے تھے۔ دوستو قائدِ عظم نے ایک اور کام اسی وجہ سے بہت زبردست کیا۔ وہ یہ کہ انہوں نے اپنا گھر تبدیل کر لیا۔ کیونکہ اگر وہ اپنے پرانے گھر بمبے والے گھر چھوٹے گھر میں رہتے تو امکان تھا کہ کوئی ان کے کھانسنے کی آواز سن لیتا اور پھر یہ شور مجھ جاتا کہ جنہ تو بہت بیمار ہو گئے ہیں بوڑے ہیں بیمار ہیں اور ہر وقت کھانستے رہتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے قائدِ عظم کو ایسے گھر کی ضرورت تھی جو بہت بڑا ہو اور جہاں ان کے کھانسنے کی آواز باہر نہ جا سکے۔ تو اب دوستو آپ جانتے ہیں کہ محمد علی جنہ ایک کامیاب اور دولتمند وکیل تھے۔ اسی وجہ سے ان کے پاس بمبے کے مالابار ہل پر پندرہ ہزار مربع گز پر پھیلا ایک بڑا سا گھر تھا جسے اب قائدِ عظم ہوس یا جنہ ہوس کہا جاتا ہے۔ تو قائدِ عظم نے اس گھر کو ڈیکوریٹ کروایا اور مستقل وہیں رہائش اختیار کر لی۔ اس محل نمان درختوں سے گھرے ہوئے گھر میں کوئی کتنا بھی زور سے کھانستا باہر والے کبھی نہیں جان سکتے تھے کہ وہاں کوئی بریض رہتا ہے۔ بمبے کے علاوہ جب قائدِ عظم دہلی جاتے تو وہاں بھی وہ ٹین اورنگزیب پر اپنے گھر میں رہتے تھے۔ یہ وہ گھر ہے دوستو جسے بھارت کی آزادی کے بعد نیدر لینڈ کا سفارت خانہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ گھر بھی بہت بڑا تھا اور یہاں بھی قائدِ عظم کی پریویسی محفوظ رہتی تھی۔ یعنی اب وہ بمبے اور دہلی کے ان دو گھروں کے علاوہ اور کہیں بھی رہنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ ان اقدامات سے دوستو قائدِ عظم نے لوگوں سے ایک محتاط فاصلہ رکھتے ہوئے اپنی بیماری کو سیاسی مخالفین سے چھپا لیا تھا۔ مگر ان کی بہن فاطمہ جنہ جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی وہ جانتی تھی کہ قائدِ عظم کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اپنے بھائی سے اکثر کہتی تھی کہ کبھی کبھی اپنے کام سے آپ چھٹی بھی کر لیا کریں۔ اس پر قائدِ عظم کہا کرتے کہ فاطمہ کبھی سنا تم نے کہ کوئی فوج میدانِ جنگ میں اپنی آخری لڑائی لڑ رہی ہو اور اس کا لیڈر، اس کا جنرل، اس کا کمانڈر چھٹی پر چلا جائے۔ یہ جواب سن کر فاطمہ جنہ خاموش ہو جاتی۔ وہ تو دوستو خاموش ہو جاتی لیکن قائدِ عظم کے ناتوان جسم میں پلنے والا ناسور خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنا کام دکھاتا جا رہا تھا اور بیماری تھی کہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی کیونکہ اس کی ایک بہت اہم وجہ تھی۔ وجہ تھی قیامِ پاکستان کا قریب آتے جانا اور قائدِ عظم کا مختلف جلسوں سے خطاب کرنا۔ اب دوستو دیکھنے میں تو تقریر کرنا بہت آسان سا کام لگتا ہے کہ بس کھڑے ہو جاؤ اور بولتے جاؤ۔ لیکن اصل میں تقریر کے لیے جسم کو پورا زور لگانا پڑتا ہے اور اس عمل میں پھیپڑے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اسی لیے قائدِ عظم جب بھی کوئی لمبی تقریر کرتے تو ان کے پھیپڑے دباؤ میں آ جاتے تھے جس کے بعد اکثر قائدِ عظم گھنٹوں ہاپتے رہتے۔ یہ بہت بڑی عذیت تھی لیکن قائدِ عظم خاموشی سے، حوصلے سے یہ عذیت سہتے جا رہے تھے اور قیامِ پاکستان کی منزل قریب آتی جا رہی تھی۔ ابھی تک ان کی بیماری کا کسی کو نہیں پتا تھا۔ اور یہ تو دراصل ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بیماری ہے کیا۔ لیکن آخر تابقے۔ ایک دن یہ راز ان پر کھل گیا۔ مگر کیسے؟ انیس سو چالیس میں قرارداد لاہور، جسے بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا، وہ منظور ہوئی تو اس کے بعد قائدِ عظم کی مصروفیت بہت بڑھ گئی۔ آپ کی عمر بھی اس وقت سکسٹی تھری پلس ہو چکی تھی، تریسٹھ سال سے اوپر ہو چکی تھی۔ نومبر انیس سو چالیس میں جب وہ بخار میں مبتلا تھے اور انہیں آرام کرنا چاہیے تھا، وہ ایک اہم سیاسی میٹنگ کے لیے بمبے سے بہلی کی طرف آئے۔ وہ ٹرین پر سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ان کی طبیعت ایک بار پھر بری طرح بگڑ گئی۔ صحت اتنی خراب ہوئی کہ وہ درد سے چلا اٹھے۔ فاطمہ جنہ ساتھ ہی تھی، وہ انہیں گرم پانی سے مسلسل ٹکور کرتی رہے۔ اسی حالت میں جب وہ نئی دہلی پہنچے تو فاطمہ جنہ انہیں سہارا دے کر ان کے اورنزیب روڈ والے گھر میں لے آئیں اور ڈاکٹر کو بھلا لیا۔ ڈاکٹر نے معاینہ کیا اور قائد آزم کو بتایا کہ انہیں سانس کی تکلیف لاحق ہوئی ہے اور جو اس وقت ان کی حالت ہے انہیں کم از کم پندرہ دن آرام کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر مشورہ اور عدویات وغیرہ دے کر چلا گیا لیکن قائد آزم نے دو دن بعد ہی بستر چھوڑ دیا۔ وہ اٹھے اور قیام پاکستان کے لیے اپنی سیاسی مصروفیات پھر سے شروع کر دیں۔ اب یوں تھا کہ ایک طرف انہیں کانگرس اور انگریزوں سے سیاسی لڑائی لڑنا پڑ رہی تھی اور دوسری طرف جسم کے اندر ایک طاقتور بیماری سے بھی ساتھ ساتھ لڑنا تھا۔ لوگوں کو صرف ان کی سیاسی جدوجہد دکھائی دے رہی تھی لیکن جو لڑائی وہ اپنے اندر کے دشمن سے لڑ رہے تھے کسی کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سو ایسے ہی ایک دن وہ لڑتے لڑتے گر پڑے۔ ہوا یوں کہ انیس سو اکتالیس، نائنٹین فورٹی ون میں آپ ٹرین میں سفر کر رہے تھے کہ آپ کا نروی سپریک ڈاؤن ہو گیا۔ یہ اٹیک اتنا شدید تھا کہ محمد علی جناح ٹرین میں گر پڑے۔ فاطمہ جناح نے انہیں برت پر لٹا دیا اور جب ٹرین سٹیشن پر رکی تو ڈاکٹرز کو بھلا لیا۔ کچھ عرصہ علاج کے بعد قائد عظم پھر سنبھل گئے اور اپنی سرگرمیاں پھر سے یوں شروع کر دیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ بلکہ انہوں نے کسی اور کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ ہوا کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ محمد علی جناح کی بیماری وہ راز تھا جو وہ کسی صورت بھی اپنے سیاسی حریفوں کے ہاتھ نہیں لگنے دینا چاہتے تھے۔ وہ اسی طرح کام کرتے رہے اور انیس سو چھالیس، نائنٹین فورٹی سکس میں انہیں تاریخی کامیابی ملے۔ نائنٹین فورٹی سکس میں ہندوستان میں ہونے والے الیکشن قائد عظم کے سیاسی کیریئر کی سب سے بڑی کامیابی ثابت ہوئے۔ ان الیکشنز میں آل انڈیا مسلم لیگ کو ہندوستان بھر میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ نشستوں پر کامیابی ملے۔ یہ سب قائد عظم کی قیادت میں مسلم لیگ کی ہندوستان کے مسلمانوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا۔ کیونکہ اس سے نو برس پہلے انیس سو سینتیس نائنٹین تھرٹی سیون کی الیکشن میں مسلم لیگ پوری طرح ہار گئی تھی۔ اب قائد عظم بازی پلٹنے میں تو کامیاب ہو گئے تھے لیکن اس کامیابی کی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑی تھی۔ یہ کیا قیمت تھی؟ اس کا پتا انہیں شملہ کی پہاڑیوں پر چلا جس کے بعد ان کی ڈاکٹر پٹیل سے ایک تاریخی ملاقات ہوئے۔ ہوا یوں کہ مئی انیس سو چھالیس نائنٹین فورٹی سکس تک قائد عظم کی خانسی بھی بڑھ چکی تھی اور وزن بھی کافی کم ہو گیا تھا۔ وہ شمالی ہندوستان کے تھنڈے علاقے شملہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہاں انہیں ایک بار شدید خانسی کا دورہ پڑا۔ وہ خانس خانس کر بے حال ہو رہے تھے۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ فاطمہ جنہ ان کی بہن جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کسی نہ کسی طرح قائد عظم کو اپنے ساتھ بمبے چلنے کے لیے رازی کر لیا تاکہ وہاں وہ اپنے ڈاکٹر سے ان کا علاج کروا سکے۔ ڈاکٹر جے اے پٹیل بمبے کے بہت بڑے فیزیشن تھے اور بڑے بڑے دولت مند لوگ ان سے علاج کرواتے تھے۔ بمبے میں ان کا بڑا نام تھا تو اب فاطمہ جنہ اپنے بھائی کو لے کر ڈاکٹر پٹیل سے ملنے روانہ ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی ٹرین سے سفر کر رہے تھے مگر قائد عظم کی حالت مسلسل اس سفر میں بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ بمبے کے قریب پہنچتے پہنچتے ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ فاطمہ جنہ ڈر گئی۔ انہیں لگا نہ جانے محمد علی جنہ زندہ بمبے پہنچ بھی سکیں گے یا نہیں؟ سو ان کے پاس اب انتظار کا آپشن نہیں رہا تھا۔ انہوں نے کسی طرح ڈاکٹر پٹیل کو ٹرین سے ہی یہ پیغام بھیج دیا کہ قائد عظم کی حالت بہت خراب ہے آپ انہیں دیکھنے فوری طور پر فلان ٹرین کے فلان ڈبے میں آ جائیں۔ ڈاکٹر پٹیل کو یہ امرجنسی پیغام کسی نہ کسی طرح مل گیا اور وہ اپنا کام کا چھوڑ کر قائد عظم کی مدد کیلئے دوڑے چلے۔ قائد عظم کی ٹرین ابھی بمبے سے کچھ دور ایک نواہی اسٹیشن پر رکی تو ڈاکٹر پٹیل اس پر سوار ہو گئے۔ انہوں نے قائد عظم کا معینہ کیا اور بیماری کی علامات دیکھ کر ڈاکٹر پٹیل نے سر پکڑ لیا۔ ان کی حالت قائد عظم کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بمبے کے ڈرین ریل روڈ سٹیشن پر نہیں اتر سکتے تھے۔ کیونکہ وہاں قائد عظم کے چاہنے والے ان کا انتظار کر رہے تھے اور انہیں ایک بڑا استقبالیاں دینے کا ان کا پروگرام بھی تھا۔ مگر قائد عظم کی حالت تو ایسی ہرگز نہیں تھی کہ وہ سیدھے کھڑے بھی ہو سکے۔ وہ اگر بولنا چاہتے یا انہیں کہا جاتا کہ وہ بولنے تو این ممکن تھا کہ لوگوں کے سامنے ہی وہ بے ہوش ہو جاتے۔ چنانچہ ڈاکٹر پٹیل نے قائد عظم کو گرینڈ ریل روڈ سٹیشن سے پہلے ہی ایک جگہ ٹرین سے اتار لیا اور اپنی نگرانی میں انہیں قریبی ہسپتال میں لے گئے۔ ہسپٹل میں کچھ عرصہ قائد عظم کا علاج ہوتا رہا۔ اس علاج سے وہ کچھ صحت مند بھی نظر آنے لگے مگر ڈاکٹر پٹیل اس بات پر خوش نہیں تھے۔ انہیں قائد عظم کی خرابیے صحت میں معمول سے ہٹ کر کسی اور بڑی بیماری کی جھلک دکھائی دینے لگی تھی۔ ڈاکٹر کو لگتا تھا کہ مسئلہ صرف وقتی کھانسی یا بخار کا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر پٹیل نے وہ فیصلہ کیا جو شاید بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے قائد عظم کے فیپڑوں کا ایکس رے کروانے کا فیصلہ کیا۔ جون انیس سو چھالیس نائنٹین فورٹی سکس کا مہینہ شروع تھا اور ڈاکٹر پٹیل کی آنکھوں کے سامنے قائد عظم کی ایکس رے ریپورٹس تھی۔ وہ ماتھے پر پسینہ لیے انہیں ریپورٹس کو دیکھ رہے تھے کیونکہ ایکس رے میں قائد عظم کے دونوں فیپڑوں پر ٹینس بال جیسے بڑے بڑے دھبے نظر آ رہے تھے۔ یہ دھبے ان کے فیپڑوں میں ہونے والے دو سراخ تھے۔ محمد علی جناح پاکستان کے قیام سے صرف ایک برس پہلے ٹی بی کے شدید مرض کا شکار ہو چکے تھے۔ اور مرض بھی اس سٹیج پر تھا جہاں سب واپسی ممکن نہیں تھی۔ ان کے فیپڑوں کا گوشت ختم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ سراخ نمودار ہو رہے تھے۔ فیپڑوں کا جو گوشت باقی رہ گیا تھا وہ بھی محفوظ نہیں تھا اس میں بھی بیماری کی اثرات سفید دھبوں کی شکل میں صاف دکھائی دے رہے تھے۔ بیماری کے اس حد تک پہنچانے کا مطلب صرف یہ تھا کہ قائد عظم کی زندگی کے بمشکل دو یا تین برس ہی باقی رہ گئے ہیں۔ اس سے زیادہ زندہ رہنا ان کے لیے ان علامات کے ساتھ ممکن نہیں تھا۔ اگر قائد عظم ایک عام مریض ہوتے تو انہیں ہندوستان کے کسی سینیٹوریم میں داخل کروا دیا جاتا جہاں وہ باقی زندگی تقریباً تنہائی میں ایک بیڈ پر خاموشی سے گزار دیتے۔ مگر قائد عظم تو ہندوستانی مسلمانوں کے لیڈر تھے، پاکستان کی کشتی کنارے پر لگنے ہی والی تھی اور ایسے میں وہ اپنی جد و جہد نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ہندوستان کے مسلمان انہیں امید کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر پٹیل بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ قائد عظم کسی طرح اپنی مسروفیات چھوڑنے پر رضا مند نہیں ہوں گے۔ لیکن ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے یہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اپنے مریض کی جان بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ سو انہوں نے ایک پروفریشنل ڈاکٹر کی طرح ان کی بیماری کی بریکنگ نیوز میڈیا کو لیک کرنے کے بجائے قائد عظم سے اپنے کلینک میں ایک ملاقات کی۔ ڈاکٹر پٹیل نے انہیں سمجھانے کی ایک اپنی سی آخری کوشش یہاں کرنا تھی۔ انہوں نے قائد عظم کو ان کی ایکس رے ریپورٹس کے بارے میں بتایا کہ اب وہ اپنی جسمانی طاقت کی آخری حد پر پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے اگر وہ اب اپنی صحت واپس لانا چاہتے ہیں تو پھر سیاسی سرگرمیاں کم سے کم کر دیں اور سگریٹ اور الکوہل اگر استعمال کر رہے ہیں تو بلکل چھوڑ دیں اور خود کو ریلیکس رکھیں۔ اب ان ہدایات پر عمل کر کے قائد عظم ٹی بی سے نجات تو شاید حاصل نہیں کر سکتے تھے مگر ایک اچھی صحت کے ساتھ ایک قدر بہتر صحت کے ساتھ چند دین یا چند سال مزید زندہ ضرور رہ سکتے تھے۔ ان ہدایات کے ساتھ ڈاکٹر پٹیل نے قائد عظم کو یہ وارننگ بھی دی کہ اگر انہوں نے اب بھی اپنی سیاسی مصروفیات جاری رکھی تو پھر وہ اس دنیا میں صرف ایک دو برس کے مہمان ہیں۔ قائد عظم خاموشی سے ان کی یہ باتیں سنتے رہے۔ ٹی بی جیسے خطرناک مرض اور موت کی بات سن کر بھی قائد عظم کے چہرے پر فکر یا پریشانی ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پہلے سے اس حقیقت کو کچھ نہ کچھ سمجھ چکے تھے۔ ڈاکٹر پٹیل خاموش ہوئے تو قائد عظم نے کہا میں اپنی زندگی بھر کی جدوجہد کو صرف اس لیے نہیں چھوڑ سکتا کہ مجھے کسی سینیٹوریم میں ایک بیڈ مل جائے۔ میں نے تاریخ کے اس نازک موڑ پر خود کو ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کے لیے وقف کر دیا ہے اور موت کے سوا دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کام سے نہیں روک سکتی۔ میں اپنی سیاسی سرگرمیوں میں صرف اتنی کمی کروں گا جس سے میرے فرض کی ادائیگی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس جواب کے ساتھ ہی قائد عظم نے ایک بے انتہا اہم بات کی۔ یہ بات اتنی اہم تھی کہ اگر ڈاکٹر پٹیل اس پر عمل نہ کرتے تو قائد عظم اور مسلمانوں کی ہندوستان میں ساری جدوجہد مٹی میں مل جانے کا خدشہ تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر پٹیل سے کہا کہ ان کی بیماری کا کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے۔ نہ انگریزوں کو نہ کانگرس کو اور نہ ہی مسلم لیگ کے کسی فرد کو۔ بلکہ دنیا میں ڈاکٹر پٹیل اور محمد علی جناہ ان دو کے علاوہ اس بیماری کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ اگر یہ خبر لیک ہو گئی تو انگریز اور کانگرس تقسیم ہندوستان کو چند سال اور ٹال کر قائد عظم کی موت کا انتظار کر سکتے تھے۔ اور دوستو دیکھئے کہ ڈاکٹر پٹیل نے یہ وعدہ نبھایا۔ ڈاکٹر پٹیل نے ایک پروفیشنل کی طرح اپنے مریض کی پرائیویسی کو برقرار رکھا اور قائد عظم کی ہدایت کے مطابق ان کی بیماری کا ذکر بھول کر بھی کسی سے کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے قائد عظم کی ایکس رے فائل بھی اپنے آفیس کے ایک لوکر میں بند کر دی۔ پھر یہ راز پاکستان بننے تک کوئی نہ جان سکا کہ قائد عظم ٹی بی کے مریض تھے اور انہوں نے اس بیماری کو سب سے چھپایا تھا۔ اور یہ کہ وہ چند برس کے میکسیمم دو برس کے مہمان ہیں۔ حتی کہ قائد عظم نے یہ راز اپنی بہن فاطمہ جنہ اور بیٹی بینا وادیا سے بھی چھپا لیا تھا۔ جب قائد عظم کو یقین ہو گیا کہ اب ان کا راز ڈاکٹر پٹیل کے پاس محفوظ ہے اور ان کے مخالفین تک یہ نہیں پہنچے گا تو وہ بے فکر ہو کر اپنی سیاسی سرگرمیوں کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن اب پرانے طریقوں سے یعنی تھوڑی بہت سوشل ڈسٹینسنگ سے وہ خود کو لوگوں کی نظروں میں آنے سے نہیں بچا سکتے تھے۔ ان کی صحت اتنی خراب تھی کہ کبھی بھی کہیں بھی انہیں خانسی کا دورہ پڑ سکتا تھا یا طبیعت بگڑ سکتی تھی۔ تو اب ڈاکٹر پٹیل نے یہ کیا کہ قائد عظم کو لوگوں کے سامنے فٹ رکھنے کے لیے ہر دو ہفتے بعد طاقت کا ایک انجیکشن انہیں لگا دیا کرتے تھے۔ اس انجیکشن سے وہ ظاہری طور پر کچھ دیر کے لیے صحت مند دکھائی دیتے تھے۔ یوں قائد عظم اپنی بیماری کو چھپا کر قیام پاکستان کی جد و جہب میں مصروف رہے اور ان کی بیماری بھی لوگوں سے پوشیدہ رہی، لوگوں سے چھپی رہی۔ ان دنوں قائد عظم کے زیادہ تر سیاسی مخالفین جن میں انگریز اور ہندو دونوں شامل تھے وہ اس کوشش میں لگے تھے کہ قائد عظم کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ مسلمانوں کے لیے کچھ زیادہ سیاسی حقوق لے لیں، کچھ رائٹس لے لیں مگر ہندوستان کی تقسیم اور مسلمانوں کے الگ وطن پاکستان کی بات نہ کریں۔ کانگریس کے رہنما کرمچند گاندی نے تو قائد عظم کو متحدہ ہندوستان کی عبوری حکومت کا وزیراعظم بننے کی بھی پیشکش کر دی تھی۔ لیکن قائد عظم یہ پیشکش ٹھکرا چکے تھے۔ وہ قیام پاکستان کے لیے اتنے کمیٹڈ تھے، اتنے پرعظم تھے کہ ہندوستان کے آخری برطانوی وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن ان سے زچ ہو کر انہیں زدی اور سائیکوپاث کہنے لگے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن کے مطابق قائد عظم پاکستان کے علاوہ کسی بات پر تیار ہی نہیں ہو پا رہے تھے۔ لیکن دوستو ذہن میں رہے کہ یہ بلکل قیام پاکستان کے قریب کے آخری ایک دو سالوں کی بات ہے۔ اس سے پہلے قائد عظم نے مختلف فارمولوں پر کانگرس اور انگریزوں کے ساتھ تقسیم ہندوستان سے بچتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق حاصل کرنے کی پوری کوشش کی۔ اور آخر میں، آخری دو سالوں میں قائد عظم یہ سمجھ چکے تھے کہ کیا میں پاکستان کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ تو ماؤنٹ بیٹن ان آخری سالوں میں، آخری ایک ڈھیڑھ سال میں قائد عظم سے زچ ہو چکے تھے۔ اور ان کے مخالفین لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی کی طرح یہی چاہتے تھے کہ صرف محمد علی جناہ کو اگر کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے۔ تو شاید وہ باقی مسلم لیگی لیڈرز کو اب پھر پاکستان سے کم کسی بات پر راضی کر لیں۔ وہ اسی فکر میں تھے کہ قائد عظم کو راستے سے کیسے ہٹائیں۔ لیکن ان مخالفین کو کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی مشکل کا حل بومبی کے ایک ڈاکٹر کے لوکر میں بند ہے۔ یعنی وہ ایکس رے فائل جس کے مطابق قائد عظم محض دو برس کے مہمان تھے۔ وہ ایک قیمتی راز کی طرح راکٹر پٹیل کے لوکر میں محفوظ تھے وہ فائل۔ وہ فائل اگر قائد عظم کے مخالفین کے ہاتھ لگ جاتی یا یہ راز ان کے ہاتھ لگ جاتا تو تحریک پاکستان کو ختم کرنا ان کے لئے کوئی مسئلہ نہ رہتا۔ وہ صرف قائد عظم کی موت تک کا انتظار کرتے اور تب تک تقسیم ہندوستان کو ٹالتے رہتے۔ جب قائد عظم نہ رہتے تو پھر کہاں کی تقسیم اور کہاں کا پاکستان؟ یوں دیکھا جائے تو یہ ایکس رے فائل ہندوستان میں انگریزوں کے لئے کالونیل دور کا سب سے بڑا راز تھا جس کا سراغ برطانی خفیہ ادارے بھی نہیں لگا سکے۔ حالانکہ ان اداروں کا شمار اپنے دور کی بہترین خفیہ ایجنسیز میں ہوتا تھا۔ قائد عظم کی بیماری کے بارے میں کبھی کبھی اخبارات میں خبریں بھی چھپتی رہتی تھیں۔ لیکن سب اسے معمول کی بیماری ہی سمجھ رہے تھے جو اس عمر میں کسی بھی شخص کو موسم وغیرہ کی تبدیلی سے ہو جاتی ہے۔ کسی کے علم میں اس بیماری کے نوائیت اور سنگینی ہرگز نہیں تھی۔ اسی لیے ان کے مخالفین نے ان کی بیماری کو کبھی سیریس نہیں لیا۔ نہ ہی کبھی ڈاکٹر پٹیل نے یہ راز فاش کیا کہ وہ دو برس کے مہمان ہیں۔ سو اسی بے خبری میں قائد عظم کے قیام پاکستان والے مطالبے کے سامنے آخر انگریزوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تین جون انیس سو سنتالیس نائنٹین فورٹی سیون کو ہندوستان کو تقسیم کرنے اور مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ یوں اپنی بیماری کو چھپا کر جان پر کھیل کر محمد علی جنہ نے ہندوستان کا جغرافیہ اور یہاں کے مسلمانوں کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ آج قائد عظم کے حامی اور سیاسی مخالفین سب ہی مانتے ہیں کہ پاکستان کے قیام میں اس بات کا بہت بڑا کردار تھا کہ لوگ قائد عظم کی بیماری کے مطلق نہیں جانتے تھے۔ لارڈ ماؤنڈ بیٹن جو کہ ہندوستان کے آخری وائس رائے تھے اور جنہوں نے ہندوستان کو تقسیم سے بچانے کی پوری کوشش کی تھی۔ انہوں نے بھی ایک انٹریو میں کہا کہ ساری طاقت یعنی مسلم لیگ کی فیصلہ کن طاقت قائد عظم کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہیں گے تو میں ہندوستان کی تقسیم نہ ہونے دیتا۔ یہی ایک صورت تھی کہ ہندوستان متحدہ صورت میں برقرار رہتا کیونکہ راستے کا پتھر صرف محمد علی جنہ تھے۔ دوسرے مسلم لیگی رہنما اتنے بے لچک نہیں تھے ان میں فلیکسبلٹی تھی اور مجھے یقین ہے کہ کانگرس ان لوگوں کے ساتھ کسی مفاہمت پر ضرور پہن جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا۔ یہ دوستو ان کی بات ہے کوٹ ان کوٹ اردو ترجمے کے ساتھ ہم نے آپ کو سنائی۔ تو دوستو پاکستان ایک حقیقت کی صورت میں چودہ آگست انیس سو سنتالیس نائنٹین فورٹی سیون کو دنیا کے نقشے پر وجود میں آ گیا۔ مگر اب قائد عظم کے سامنے قیام پاکستان سے بھی بڑا چیلنج آن کھڑا تھا۔ کشمیر کا مسئلہ اور مہاجرین کا مسئلہ ایسے مسائل تھے جو قیام پاکستان سے پہلے کسی نے سوچے بھی شاید نہیں تھے۔ ان سے لڑنا تھا مگر قائد عظم کے ناتوان جسم میں تو جان ہی نہیں تھی۔ وہ تو پہلے سے طاقت کے انیکشنز کے سہارے صحتمند دکھائی دیا کرتے تھے۔ سو انہوں نے اپنی اس بیماری سے آخری دنوں میں جنگ کیسے کی؟ ان کی ایمولنس خراب ہونے کی کانسپیریسی تھیوری کتنی سچ ہے اور کتنی فسانہ ہے۔ وزیراعظم لیاقت علی خان کیا واقعی قائد عظم کی موت کا انتظار کر رہے تھے؟ ان سب موضوعات پر ہم اگلے وی لوب میں دوستو بات کریں گے۔ کیسے ہیں دوستو؟ کیام پاکستان کے بعد پشاور کے ایک جلسے میں قائد عظم شریک تھے۔ یہ جلسہ کھلی جگہ پر ہو رہا تھا اور گورنر جنرل محمد علی جناح کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان کے ساتھ فاطمہ جناح بھی موجود تھیں۔ اس وقت تک قائد عظم کی صحت دوستو ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی۔ انھیں ڈاکٹر پٹیل نے تقریباً ڈیڑھ برس پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے سیاسی سرگرمیاں ترک نہ کی، مکمل آرام نہ کیا، تو وہ بمشکل دو سال ہی زندہ رہ سکیں گے۔ تو اس میڈیکل پیشگوئی کے حساب سے وہ اپنی زندگی کے آخری مہینوں میں جی رہے تھے۔ ان کی صحت اتنی کمزور تھی کہ بھوک اور نیند ان کی زندگی سے رخصت ہو چکی تھی اور وطن اتنا گھٹ گیا تھا کہ اب وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچا سا دکھائی دیتے تھے۔ موسم کی ہلکی سی تبدیلی ان کے پھیپڑوں کے لیے زہر قاتل تھی۔ تو ہوا یہ کہ پشاور میں بارش برسنے لگیں۔ اجلاس کھلی جگہ پر تھا سو یہاں سب بھیگنے لگے۔ لیکن قائد آزم کی محبت میں کوئی پشاور کا شہری جلسہ گا چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ سب جن کے تون قائد آزم کے قریب بیٹھے رہے جیسے بارش ہو ہی نہیں رہی۔ یہ بارش قائد آزم کی صحت کے لیے تو ایک ایٹم باوم تھا۔ فاطمہ جنہ نے بہت کوشش کی کہ قائد آزم کو سمجھا بجھا کر وہاں سے اٹھا لیں اور محفوظ جگہ پر گرم جگہ پر لے جائیں۔ لیکن قائد آزم نے ایک نہ مانے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کے جذبوں کو سراحتے ہوئے ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہے۔ ان کی غیرت یہ گوارہ نہیں کر رہی تھی کہ ان کی قوم بارش میں بھیگے اور وہ محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔ حالانکہ ان کی صحت اور سامنے بیٹھے لوگوں کی صحت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ مگر یہ بات معلوم کسے تھی۔ صرف محمد علی جنہ اور فاطمہ جنہ کو۔ جب جلسہ ختم ہوا لوگ اٹھے تو قائد آزم بھی محفوظ جگہ پر پہنچے۔ مگر اب تک ناقابل تلافی نقصان اِر ریورسیبل لاؤس ہو چکا تھا۔ اپنی بیماری جسے انہوں نے محض اپنی قوتِ ارادی اور کچھ انجیکشنز کی مدد سے چھپا رکھا تھا، اپنی صحت کا بھرم قائم رکھا ہوا تھا۔ وہ بھرم اب ٹوٹنے والا تھا۔ کیونکہ بارش میں بھیگنے سے قائد آزم کو ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ اس کے بعد محمد علی جنہ کئی ہفتوں تک زکام اور بخار کا شکار رہے۔ اس دوران انہیں خانسی کے شدید دوروں کی عذیت بھی سہنا پڑتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انہوں نے ڈاکٹرز کے آگے ہتھیار ڈال دیئے کیونکہ اب ان کا جسم ان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اب وہ اپنی بیماری کو تو چھپا رہے تھے لیکن کمزوری کو چھپانے کی سکت ان میں نہیں تھی۔ یہ ختم ہو چکی تھی۔ صاف نظر آنے لگا تھا۔ قائد اعظم عام طور پر ڈاکٹرز کے مشورے پر عمل نہیں کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کی لکھی ہوئی عدویات بھی میڈیسنز بھی نہیں لیتے تھے۔ مگر اس بار قائد اعظم نے ڈاکٹرز کا مشورہ مان لیا اور جون 1948 میں کوئٹا منتقل ہو گئے۔ یہاں منتقلی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کراچی کا موسم گرمہ ان کی صحت کے لیے نقصان دے تھا۔ چنانچہ قائد اعظم کا خیال تھا کہ گرمی کا موسم کوئٹا میں گزارنے سے ان کی صحت بہتر ہو گی۔ کیونکہ اس پہاڑی علاقے میں زیادہ گرمی نہیں پڑتی تھی۔ دوستو قائد اعظم کے کراچی سے کوئٹا پہنچنے تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس پر آج تک کوئی انگلی اٹھا سکے یا شک کر سکے۔ اصل مسئلہ تب ہوا جب اگلے ماہ جولائی میں قائد اعظم کی طبیعت زیادہ بگڑی اور انہیں کوئٹا سے زیارت منتقل کر دیا گیا۔ تیرہ جولائی کو قائد اعظم کوئٹا سے زیارت منتقل ہوئے جہاں انہیں قائد اعظم ریزیڈنسی میں ٹھہرایا گیا۔ اب زیارت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ سطح سمندر سے اڑھائی ہزار میٹر بلند ہے۔ اتنی بلندی انسان کے فیپڑوں کے لیے اور فیپڑوں کے مریض کے لیے خاص طور پر بلکل موضوع نہیں ہے۔ کیونکہ بلندی پر آکسیجن کم ہوتی ہے اور سانس لینے کے لیے فیپڑوں کو بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ اب قائد اعظم کے فیپڑے تو ٹی بی کی وجہ سے پہلے ہی بے حد کمزور تھے۔ اس کے دو ہی صورتیں ہمیں ممکن دکھائی دیتی ہیں۔ ایک یہ کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ یہاں ان کی صحت کے لیے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کسی نے انہیں جان بوجھ کر یا غلطی سے غلط مشورہ دے ڈالا۔ اس بارے میں آج تک کوئی وسوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فاطمہ جنہ نے بھی اپنی کتاب مائی برادر میں صرف یہ لکھا ہے کہ قائد اعظم نے زیارت جانے کا فیصلہ کیا۔ مگر انہوں نے کسی مشورہ دینے والے کا نام نہیں لکھا۔ اس لیے یہ واقعہ بھی اب قائد اعظم کے آخری دنوں کے حوالے سے ایک کانسپیریسی یا سازشی تھیوری بن چکا ہے اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں ایک سازش کے تحت کوئیٹا سے زیارت بھیجا گیا تھا تاکہ وہ رفتہ رفتہ سلو ڈیتھ کی طرف رفتہ رفتہ موت کے موں میں چلے جائیں۔ لیکن اس سازشی تھیوری کی سپورٹ میں دوستو کوئی ایویڈنس اور کوئی ٹھو ثبوت موجود نہیں ہے۔ فاطمہ جنہ نے بھی اس پر کسی شک کا اظہار نہیں کیا تھا۔ حالانکہ وہ ہر وقت اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ اور ان سے قریب تو ظاہر ہے کوئی اور ان کے تھا بھی نہیں۔ یہاں دوستو آپ کو یہ بتا دیں کہ قائد عظم کے زیارت پہنچنے کے بعد حکومت پاکستان کی طرف سے وزیراعظم لحقت علی خان کی طرف سے انہیں علاج کے پوری پوری سہولیات فراہم کی گئیں۔ فاطمہ جنہ جو کہ زیارت میں قائد عظم کے ساتھ موجود تھی اور ان کی دیکھ بھال کر رہی تھی انہوں نے وفاقی کابینہ کے سیکٹری جنرل چودری رحمت علی کو فون کر کے قائد عظم کے لیے لاہور سے ڈاکٹر کرنل الہی بخش کو زیارت بھیجنے کے لیے کہا تھا۔ چودری رحمت علی نے فوری طور پر ڈاکٹر الہی بخش کو زیارت بھیج دیا اور صرف دو روز کے اندر قائد عظم کے پاس وہ پہنچ چکے تھے۔ ڈاکٹر الہی بخش آخری وقت تک قائد عظم کے ساتھ رہے اور ان کی جان بچانے کی ان کی صحت کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اس دوران انہوں نے بھی قائد عظم کے علاج کے لیے حکومت سے جب بھی جو بھی مدد مانگی انہیں مہیا کی گئی۔ ان کی مدد کے لیے کوئٹا سے سیول سرجن ڈاکٹر صدیقی اور کلنیکل پیتھولوجس ڈاکٹر محمود کو بھی زیارت بھیجا گیا۔ ان ڈاکٹرز نے قائد عظم کی شدید خرابی صحت کو دیکھتے ہوئے ان کے کچھ ضروری ٹیسٹ بھی کیے۔ جب ریپورٹس آئیں تو اب ان کے سامنے بھی وہ راز کھل گیا جیسے قائد عظم کافی عرصے سے چھپائے بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر الہی بخش جان گئے کہ قائد عظم کو ٹی بی ہے اور یہ بات انہوں نے فاطمہ جنان کو بھی بتا دی۔ اس کے بعد انہوں نے قائد عظم کو بھی اس کی اطلاع دی مگر قائد عظم تو ظاہر ہے پہلے سے اپنی بیماری کے بارے میں جانتے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں یہ بات پچھلے بارہ برس سے جانتا ہوں۔ میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو میری موت کا انتظار نہ کرنے لگے۔ پھر انہوں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ ٹی بی والی بات انہوں نے کہیں فاطمہ جنان کو تو نہیں بتائی۔ جب ڈاکٹر نے کہا کہ انہوں نے فاطمہ جنان کو بتا دیا ہے تو قائد عظم نے کہا میرے خیال میں انہیں بتانا ایک غلطی تھی کیونکہ آخرکار وہ ایک نرم دل خاتون ہے۔ اب قائد عظم کے مرض کی تشخیص تو ہو گئی تھی۔ یعنی ڈاکٹرز کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ٹی بی کے مریض ہیں مگر ان کے علاج کے لیے جدید سامان کی اب ضرورت تھی۔ ڈاکٹر الہی بکش نے فوری طور پر لاہور ٹیلی گرام بھیجا اور اپنی مدد کے لیے مزید تین ڈاکٹرز کو بلا لیا۔ جن میں ڈاکٹر ریاض علی شاہ بھی شامل تھے۔ یہ ڈاکٹرز اپنے ساتھ تمام ضروری سامان اور ایکسٹری کے آلات بھی لے کر آئے تھے۔ یوں چار بہترین کوالیفائیڈ ڈاکٹرز تمام ضروری سامان کے ساتھ قائد عظم کی جان بچانے کی کوشش کرنے لگیں۔ اس کے علاوہ قائد عظم کی دیکھ بھال کے لیے کوئٹہ سے ایک نرس فلس ڈیلن کو بھی زیارت بلوا لیا گیا۔ یعنی قائد عظم کی دیکھ بھال میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جا رہی تھی۔ لیکن دوستو جب قائد عظم کی جان بچانے کی سرطور کوشش ہو رہی تھی تو وہاں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مبینہ طور پر قائد عظم کو موت کے موں میں دھکیل دیا۔ اس واقعہ کا کچھ ثبوت بھی تاریخ میں موجود ہے اس لیے اسے نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ واقعہ تھا قائد عظم محمد علی جنان کی لیاقت علی خان سے ملاقات۔ وزیراعظم لیاقت علی خان زیارت میں قائد عظم سے آخری بار ون ٹو ون ملاقات کرنے تیس جولائی کو آئے۔ اب اس ملاقات کی تفصیل اور اس میں ہونے والی باتیں ذرا دل تھام کر اور غور سے سنیں۔ ہوا یہ کہ تیس جولائی کو وزیراعظم لیاقت علی خان اور کابینہ کے سیکٹری جنرل چودری محمد علی کسی پیشگی اطلاع کے بغیر قائد عظم سے ملنے زیارت پہنچ گئے۔ جب قائد عظم کو بتایا گیا کہ وزیراعظم لیاقت علی خان ان سے ملنے آئے ہیں تو قائد عظم نے مسکرا کر اپنی بہن سے کہا فاتح تم جانتی ہو وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب کتنے دن کا مہمان ہوں۔ اس کے بعد قائد عظم نے فاطمہ جنہ سے کہا کہ وہ ابھی وزیراعظم لیاقت علی خان سے ملنا چاہیں گے۔ جب فاطمہ جنہ نے ان سے کہا کہ آپ ان سے کل صبح مل لیں تو قائد عظم نے کہا نہیں انہیں ابھی آنے دو وہ خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اس کے بعد لیاقت علی خان اور قائد عظم کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں یہ بھی آج تک کسی کو معلوم نہیں کیونکہ ون ٹو ون ملاقات تھی لیکن اس ملاقات کے بعد قائد عظم بہت ہی مایوس اور تھکے تھکے سے نظر آنے لگے۔ اس دوران ڈینر ہوا تو لیاقت علی خان بہت خوش نظر آ رہے تھے اور وہ لطیفے سنا رہے تھے۔ یعنی ایک طرف قائد عظم تکلیف میں دکھائی دے رہے تھے اور دوسری طرف لیاقت علی خان مطمئن تھے، مسرور تھے یا بہرحال ایسا دکھائی دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب دوستو یہ سارا واقعہ جو بہت ہی دل دہلا دینے والا ہے پاکستانی تاریخ کا ایک تکلیف دے چپٹر ہے۔ یہ واقعہ اگر کسی اور کی زبانی سنایا گیا ہوتا کوٹ ہوتا تو شاید اس پر یقین نہ کیا جاتا۔ مگر مثلہ یہ ہے کہ اس واقعہ کا گواہ کوئی اور نہیں، اس کا راوی کوئی اور نہیں بلکہ قائد عظم کی پیاری بہن اور ہر وقت کی ساتھی محترمہ فاطمہ جنہ خود ہے۔ یہ واقعہ فاطمہ جنہ نے اپنی کتاب میں لکھا تھا مگر پھر ہوا یوں کہ جب یہ کتاب چھپنے کیلئے گئی تو یہ سارا واقعہ اس کتاب میں سے سینسر کر دیا گیا۔ کس نے یہ واقعہ سینسر کیا؟ کس کی اتنی جررت؟ ان جررتمند صاحب کا نام تھا شریف المجاہد۔ ڈان کے کولمسٹ اختر بلوچ جو ہیمن رائٹ میشن آف پاکستان کے کانسل میمبر بھی رہے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق یہ شریف المجاہد تھے جنہوں نے فاطمہ جنہ کی کتاب کو سینسر کر کے اس کے ان حصوں کو ہٹا دیا تھا جن میں لیاقت علی خان پر یہ سوالات اٹھائے گئے تھے۔ یہ شریف المجاہد وہی ہیں دوستو جنہوں نے انیس سو چھہتر میں قائد عظم اکیڈوی قائم کی تھی۔ انہیں قائد عظم کی زندگی اور تحریک پاکستان پر اتھارٹی سمجھا جاتا ہے۔ قائد عظم پر لکھی گئی ان کی کتاب قائد عظم جنہ کو صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ فاطمہ جنہ کی یہ کتاب چھپی بھی شریف المجاہد کی قائد عظم اکیڈمی ہی سے تھی۔ لیکن ستم دیکھئے کہ بانی پاکستان کی بہن کی اہم ترین کتاب جو بانی پاکستان کے سب سے قریب رہنے والے انسان نے لکھی تھی۔ اسے انیس سو ستاسی میں، نائنٹین ایٹی سیون میں چھاپا گیا۔ یعنی رائٹر محترمہ فاطمہ جنہ کے انتقال کے بھی بیس برس بعد مطلب ایک ایسا ایڈیشن شایع ہوا جسے اس کا مصنف دیکھ ہی نہیں سکتا تھا اور بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ ہاں جو کچھ چھاپا گیا ہے میں نے یہی لکھا ہے۔ بہرحال شریف المجاہد ایک ایسے انتق مجاہد تھے جو تاریخ کو بھی اپنے نظریات کے حساب سے ترتیب دینے میں کوئی برائی نہیں سمجھتے تھے۔ واقعات کو آگے پیچھے کرنا یا کانچھانٹ کرنا ان کے نزدیک بلکل درست بات تھی۔ وہ اس کو دیانت اور صداقت کا مسئلہ نہیں سمجھتے تھے۔ اختر بلوچ لکھتے ہیں کہ انہوں نے شریف المجاہد سے ایک ملاقات کے دوران پوچھا کہ آپ نے آخر فاطمہ جنہ کی کتاب کیوں سینسر کی؟ تو شریف المجاہد نے جواب دیا کہ جن حصوں کو ہٹایا گیا وہ دراصل نظریہ پاکستان کے مطابق نہیں تھے اس لیے مجھے ان کا کچھ نہ کچھ بندبست تو کرنا تھا۔ اختر بلوچ کے مطابق شریف المجاہد کو اس بات پر کوئی شرمندگی نہیں تھی کہ انہوں نے محترمہ فاطمہ جنہ کی کتاب کو سینسر کر دیا۔ لیکن دوستو بہت پرانی تاریخ میں جو ہیر پھیر ہو چکا وہ تو ہو گیا۔ مارڈرن ہسٹری کے ساتھ ایسا کھلوار ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو حصہ فاطمہ جنہ کی کتاب سے شریف المجاہد نے سینسر کر دیا تھا اسے قدرتاللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں اردو ترجمے کے ساتھ شائع کر دیا۔ بلکہ انہوں نے تو یہ بھی لکھا کہ غلام محمد جو اس وقت پاکستان کے وزیر خزانہ تھے اور بعد میں گورنر جنرل بھی بنے انہوں نے فاطمہ جنہ کو ایک اور تکلیف دے بات بھی بتائی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ چودہ آگست انیس سو اٹھالیس نائنٹین فورٹی ایٹ کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قائد عظم نے قوم کے نام جو پیغام جاری کیا تھا۔ حکومت پاکستان نے اسے زیادہ پھیلنے نہیں دیا بلکہ تھوڑا چھپا کر رکھا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وزیراعظم لیاقت علی خان کے پیغام کو پرنٹ کروایا گیا، چھپوا کر عمارتوں پر لگایا گیا اور تیاروں کے ذریعے پرچیوں کی شکل میں مختلف علاقوں میں گرایا گیا۔ لیکن بانی پاکستان کے پیغام کو اس طرح سے تشہیر نہیں دی گئی۔ تو قدرت اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ یہ دونوں واقعات یعنی قائد عظم نے لیاقت علی خان کے بارے میں جو کچھ کہا اور بعد میں یہ قائد عظم کے پیغام کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کی تشہیر نہیں دی گئی۔ یہ دونوں واقعات فاطمہ جنہاں نے مائی برادر میں لکھے تھے۔ تو قدرت اللہ شہاب کے مطابق انہی دو واقعات کی وجہ سے مائی برادر کی اشاعت میں تاخیر کی گئی۔ ظاہر ہے حکومتی سطح پر کچھ لوگ اس حق میں نہیں تھے کہ یہ واقعات عوام کے سامنے آئیں کیونکہ وہ طاقتور لوگ تھے۔ لیکن شہاب نامہ کی وجہ سے یہ واقعات چھپ نہ سکے اور مائی برادر کے سینسر ہونے کے باوجود یہ واقعات لوگوں کے سامنے آخر آ گئے۔ لیکن دوستو یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ قدرت اللہ شہاب نے اس سارے معاملے میں کہیں بھی خود سے شریف المجاہد کا نام نہیں لیا کہ مائی برادر کو انہوں نے سینسر کیا تھا۔ مگر شریف المجاہد نے اس معاملے میں قدرت اللہ شہاب کا نام لیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب اختر بلوچ نے شریف المجاہد سے پوچھا کہ فاطمہ جنہ کی سینسر کی گئی باتیں تو قدرت اللہ شہاب نے شائع کر دی ہیں اپنی کتاب میں۔ تو شریف المجاہد کا جواب بہت حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے کہا اصل میں یہ قدرت اللہ شہاب ہی تو تھے جنہوں نے فاطمہ جنہ کی کتاب سے یہ صفات سینسر کروانے میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ تو دوستو یہ جو لیاقت علی خان اور قائد آزم کی ملاقات تھی اس ملاقات کے بعد قائد آزم بہت تھکے تھکے اور مایوس نظر آنے لگے۔ اور انہوں نے کچھ کھانے پینے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ البتہ قائد آزم اور لیاقت علی خان دونوں نے ہی کسی کو نہیں بتایا کہ ان کی ون ٹو ون ملاقات میں کیا باتیں ہوئیں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اہم ملاقات بھی تاریخی سادشی تھیوری کا حصہ بن گئی۔ بلکہ جس طرح فاطمہ جنہ کی کتاب کو سینسر کیا گیا تھا۔ اسی طرح اس واقعے کو بھی چھپائے رکھنے کے لیے مبینا طور پر دھمکیوں کا سہارا تک لیا گیا۔ سترہ اکتوبر انیس سو اناسی، نائنٹین سیونٹین نائن میں پاکستان ٹائمز میں ایک مضمون چھپا۔ اس مضمون کا ٹائٹل تھا دی لاسٹ ڈیز آف دی قائد آزم۔ یہ مضمون شریف الدین پیرزادہ نے لکھا تھا۔ پیرزادہ نے اپنے مضمون میں ڈاکٹر الہی بخش کے بیٹے ہمایو خان کو کوٹ کر کے ایک حیرت انگیز دعویٰ کیا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ جب زیارت میں لیاقت علی خان اور قائد آزم کی ملاقات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر الہی بخش قائد آزم کو دوا کھلانے کے لیے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ لیاقت علی خان ان کے سامنے ہی کمرے سے باہر نکلے اور جب ڈاکٹر الہی بخش کمرے میں گئے تو قائد آزم سخت پریشان تھے۔ انہوں نے دوا کھانے سے بھی انکار کر دیا اور کہا اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ بعد میں جب قائد آزم کا انتقال ہو گیا تو لیاقت علی خان نے ڈاکٹر الہی بخش کو بلا کر دھنکے دی کہ اگر وہ زیارت میں لیاقت علی خان اور قائد آزم کے درمیان ہونے والی باتچیت کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں تو کسی سے اس کا ذکر نہ کریں ورنہ انہیں سنگین نتائج بھکتنا ہو گئے۔ مائی کیوریس فیلوز شریف الدین پیلزادہ نے اپنے مضمون میں جو دعویٰ کیا ہے کہ قائد آزم کے ڈاکٹر کو لیاقت علی خان نے کوئی دھنکی دی تھی۔ اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل بلکہ شاید ناممکن ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر الہی بخش خود یہ بات کہتے تو اس بات کی کریڈبلٹی زیادہ ہوتی اس پر یقین کیا جا سکتا اور اس میں کچھ وزن ہوتا۔ لیکن ڈاکٹر الہی بخش نے تو اپنی کتاب ودی قائد آزم دورنگ ہز لاسٹ ڈیز میں لیاقت علی خان کو تو بہت اچھے الفاظ میں یاد کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وزیراعظم تو قائد آزم کی صحت کے بارے میں مستقل پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے تعقید کی تھی کہ قائد آزم کی اس طویل بیماری کی جڑ کا ضرور کھوج لگایا جائے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وزیراعظم لیاقت علی خان اپنے رہنما اور دوست قائد آزم کی بیماری پر بہت اداس تھے جس سے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بہت متاثر ہوتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف ڈاکٹر الہی بخش ہیں جن کے ساتھ مبینہ طور پر یہ دھمکی والا واقعہ پیش آیا۔ وہ اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں لکھ رہے بلکہ لیاقت علی خان کی تعریف کر رہے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف شریف الدین پیرزادہ ہے جو اس واقعے کے اینی شاہد بھی نہیں ہے۔ نہ ہی انہوں نے ڈاکٹر الہی بخش سے یا ان کے بیٹے ہمایوں خان سے براہراست یہ واقعہ سنا۔ بلکہ انہوں نے یہ واقعہ ایک تیسرے شخص سے سنا جس نے ہمایوں خان کو کوٹ کر کے یہ واقعہ شریف الدین پیرزادہ کو بتایا اور پھر پیرزادہ نے یہ واقعہ اپنے مضمون میں لکھ دیا۔ اس لئے یہ دھمکیوں والے دعوے میں سچائی شاید کم ہو یا پھر اس طرح کا ہے کہ تاریخ میں ہم اس واقعے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے کیونکہ یہ براہراست نہیں ہے۔ بہرحال اس واقعے پر آج بھی بحث ہوتی ہے کہ لیاقت علی خان نے زیارت میں قائد آزم سے آخر ایسا کیا کہہ دیا تھا کہ فاطمہ جنہ کو وہ پریشان اور مایوس نظر آنے لگے۔ اس کا ایک ممکنا جواب ہماری نظر میں یہ ہو سکتا ہے کہ اس ملاقات میں شاید مسئلہ کشمیر پر کوئی بات ہوئی ہو۔ کیونکہ ان دنوں کشمیر میں جاری جنگ میں بھارت کا پلڑا بھاری تھا اور وہ زیادہ علاقوں پر قابض ہو چکا تھا۔ تو ہو سکتا ہے لیاقت علی خان نے قائد آزم کو کشمیر کے محاذ کی تازہ ترین صورتحال بتائی ہو جو کہ زیادہ حوصلہ افضاء نہیں تھی۔ اور قائد آزم یہ بات سن کر وقتی طور پر پریشان بھی ہو گئے ہوں۔ اب اس ملاقات کے بعد قائد آزم پہلے تو مایوس ہوئے لیکن پھر ان کی صحت میں کچھ دن بعد تھوڑی سی بہتری بھی آنا شروع ہو گئی۔ لیاقت علی خان سے ان کی ملاقات تیس جولائی کو ہوئی تھی پھر ڈاکٹرز نے تیرہ آگست کو قائد آزم کو زیارت سے کوئیٹا منتقل کر دیا۔ کیونکہ زیارت جیسا بلند مقام جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ قائد آزم کی صحت کے لیے موضوع نہیں تھا۔ اب دیکھئے کہ کوئیٹا پہنچ کر قائد آزم کی صحت تیزی سے بہتر ہونے لگی۔ قائد آزم نے اس دوران اپنے ڈاکٹر سے کہا آپ نے بہت اچھا کیا کہ مجھے یہاں نہیں آئی۔ زیارت میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پنجرے میں بند ہوں۔ تیرہ آگست کو قائد آزم زیارت سے واپس کوئیٹا آئے تھے اس کے تین روز بعد جب ان کا ایکس رے اور دوسرے ٹیسٹ کیے گئے تو ان کا نتیجہ بہت اچھا تھا۔ قائد آزم کی صحت واقعی بہتر ہو رہی تھی۔ عورت اور قائد آزم کی بھوک بھی بڑھ گئی تھی اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانے لگے تھے اور ایک بار تو انہوں نے ڈاکٹرز کے منع کرنے کے باوجود حلوہ پوری بھی موائی اور شوق سے کھائی۔ ڈاکٹرز اس بہتری سے اتنے مطمئن تھے کہ انہوں نے قائد آزم کو مصروف رکھنے کے لیے اخبار پڑھنے اور دفتری فائلز نمٹانے کی بھی اجازت دے دی۔ حتیٰ کہ انہیں ڈاکٹرز نے سگار پینے کی اجازت بھی دے دی۔ قائد آزم کی صحت میں اس بہتری کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر نے انہیں کراچی منتقل ہونے کا مشورہ دیا۔ یہاں تک سب ٹھیک تھا اور قائد آزم میں زندگی کی رمک لوٹنے لگی تھی۔ حیرت انگیز واقع ہوا۔ اس روز ڈاکٹر الہی بخش قائد آزم کا معاینہ کر رہے تھے۔ انہوں نے معاینے کے بعد قائد آزم سے کہا مجھے امید ہے جس ریاست پاکستان کو آپ وجود میں لائے ہیں۔ اسے پوری طرح مستحکم اور استوار کرنے کے لیے، سٹیبل کرنے کے لیے بھی آپ دیر تک زندہ رہیں گے۔ لیکن قائد آزم نے ڈاکٹر کی بات کا بہت غیر متوقع جواب دیا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر جب آپ زیارت پہلی بار آئے تھے تو میں زندہ رہنا چاہتا تھا لیکن اب مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ یہ الفاظ زبان سے ادا کرتے وقت قائد آزم محمد علی جناح کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے کہا میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں۔ ڈاکٹر الہی بخش لکھتے ہیں کہ اس واقعے سے پانچ ہفتے پہلے تک قائد آزم کا خیال تھا کہ ابھی ان کا کام یعنی پاکستان کو مضبوط کرنے کا مشن نامکمل ہے۔ اب اچانک یہ کام پورا کیسے ہو گیا؟ وہ لکھتے ہیں میں یہ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا کہ کوئی بات ضرور ایسی ہے جس نے ان سے جینے کی آرزو چھین لی ہے۔ قائد آزم یہ مایوسی کی باتیں صرف اپنے ڈاکٹر سے نہیں کر رہے تھے بلکہ اپنی بہن فاطمہ جناح سے بھی انہوں نے کہا فاتی، اب مجھے زندہ رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں جتنا جلدی چلا جاؤں اتنا بہتر ہے۔ فاطمہ جناح نے کہا آپ جلد اچھے ہو جائیں گے، ڈاکٹر کو پوری امید ہے۔ لیکن قائد آزم ان کی بات سن کر اداسی سے مسکرا دیئے اور بولے نہیں، اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ آخر انتیس آگست، ٹونٹی نائن آگست کو قائد آزم اچانک کس بات پر اتنے مایوس ہو گئے تھے؟ یہ راز ان کے ساتھ ہی دفن ہو چکا ہے۔ اور اگر ان کے علاوہ کوئی اور یہ راز جانتا بھی تھا تو اس نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ دوستو انتیس آگست کے بعد سے قائد آزم کی صحت تیزی سے گرنے لگی اور اگلے دس روز کے اندر ڈاکٹرز ان کی زندگی سے مایوس ہو گئے۔ اس دوران انہیں برین ہیمرج بھی ہوا اور نمونیا کا ایک اٹیک بھی۔ لیکن ڈاکٹر اب بھی ان کی جان بچانے کے لیے اپنی سی کوشش کیے چلے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر الہی بکش نے کراچی سے ڈاکٹر علی مستری کو بھی کوئیٹا بلوا لیا۔ لیکن اپنے وقت کے بہترین ڈاکٹرز مل کر بھی قائد آزم کو نہیں بچا پا رہے تھے۔ دس ستمبر کو ڈاکٹر الہی بکش نے مایوسی کے عالم میں فاطمہ جنہ کو یہ بتا دیا تھا کہ قائد آزم کے زندہ بچنے کی اب کوئی امید نہیں رہی۔ وہ فقط چند روز کے مہمان ہیں۔ انہی دنوں قائد آزم پر ایک بار بے ہوشی بھی تاری ہوئی اور ان کے موں سے ٹوٹے پھوٹے کچھ الفاظ نکلتے جو اس طرح ہوتے کہ کشمیر، انہیں فیصلہ کرنے کا حق دو، آئین، میں اسے جلد مکمل کروں گا، بہت جلد، مہاجرین، ہر ممکن مدد دو، پاکستان۔ یہ وہ الفاظ تھے جو قائد آزم بے ہوشی کے عالم میں دہراتے رہے۔ اب قائد آزم کو کوئیٹا سے کراچی منتقل کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تاکہ وہ اپنی زندگی کے باقی دن گورنر جنرل ہاؤس میں گزار دیں۔ مگر کراچی میں جہاں قائد آزم نے آنکھ کھولی تھی جس کی گلیوں میں انہوں نے گلی ڈھنڈا کھیلا تھا جہاں کے میدانوں میں وہ چھٹی کے دن پرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ اسی کراچی میں ان کی زندگی کے آخری دن ایک آخری آزمائش ان کی منتظر تھی۔ یہ آزمائش کیا تھی؟ قائد آزم کی ملٹری ایمبولنس کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا؟ مسئلہ اتفاقی تھا یا کسی نے پیدا کیا تھا؟ قائد آزم کی وفات کے وقت لیاقت علی خان کیا کر رہے تھے؟ قائد آزم کے آخری الفاظ اصل میں کیا تھے کیونکہ بہت سے لوگ مختلف الفاظ کوٹ کرتے ہیں۔ ان سب پر ہم بات کریں گے دوستو لیکن اگلے وی لوگوں۔ زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ کو یقین ہو کہ بس آپ چند ہی لمحوں کے مہمان ہیں، ان لمحات میں اگر آپ اس شہر کی طرف سفر کریں جہاں آپ نے آنکھ کھولی ہو، جس کے گلیوں میں آپ کھیلے ہوں، جس کے چوباروں پر آپ نے نال ٹین کے روشنی میں کتابیں پڑھی ہوں، تو یہ سفر ایک شدید رومنٹک اور نوسٹیلجک احساس لیے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ احساس با یک وقت بہت حسین اور بہت قربناک بھی ہوتا ہے۔ تو یہی احساس قائد آزم کو بھی یقیناً ہوگا جب وہ کوئٹا سے کراچی جا رہے تھے۔ اور وہ فاطمہ جنا سے کہہ بھی چکے تھے کہ اب میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ تو دوستو گیارہ سپتمبر انیس سوڑتالیس نائنٹین فورٹی ایٹ کو قائد آزم کوئٹا ائرپورٹ پہنچے۔ یہاں سے انہیں گورنر جنرل کے سرکاری وائیکنگ تیارے میں کراچی اروانہ ہونا تھا۔ اس وقت قائد آزم کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ وہ قریب المرگ کیفیت میں تھے۔ صرف ایک روز پہلے ڈاکٹر الہی بخش کہہ چکے تھے کہ قائد آزم محض چند روز کے یا چند گھڑیوں کے مہمان ہے۔ قائد آزم اپنی خراب طبیعت کی وجہ سے چل کر اپنے قدموں پر تیارے تک نہیں جا سکے۔ بلکہ انہیں سٹریچر پر تیارے میں منتقل کیا گیا۔ تیارے کے عملے نے انہیں سلیوٹ کیا اور قائد آزم نے سخت کمزوری اور تقریباً نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی انہیں ہاتھ ہلا کر جواب دیا۔ انہیں تیارے کے فرنٹ کیبن میں سیٹس پر احتیاط سے لٹا دیا گیا۔ چونکہ تیارے نے ہزاروں فٹ کی بلندی پر پرواز کرنا تھا اور اتنی بلندی کی وجہ سے قائد آزم کو سانس لینے میں مشکل پیش آ سکتی تھی۔ اسی لیے تیارے میں آکسجن سیلنڈر اور گیس ماسک کا بھی پورا بندوبست موجود تھا۔ پھر تیارے نے ٹیک آف کیا لیکن جب تیارہ کافی بلندی پر چلا گیا تو قائد آزم کو سانس کی تکلیف شروع ہو گئی۔ چنانچہ انہیں گیس ماسک لگا کر مصنوعی طور پر آکسجن پہنچائی جاتی رہی۔ دو گھنٹے کے سفر کے بعد شام سوا چار بجے یعنی چار بج کر پندرہ منٹ پر قائد آزم کے تیارے نے ماریپور ائرپورٹ کراچی پر لینڈ کیا۔ ماریپور ائرپورٹ دوستو پاک فضائیہ کی ائر بیس تھی جسے اب مسرور ائر بیس کہتے ہیں۔ اس ائر بیس پر ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی۔ قائد آزم پاکستان کے پہلے ایک ورنر جنرل تھے، سربراہ مملکت تھے اور اس لحاظ سے ان کا عہدہ وزیر آزم سے اوپر تھا۔ ان کو ائرپورٹ پر وزیر آزم اور دوسرے عہدداروں کو ریسیو کرنے کے لیے موجود ہونا چاہیے تھا مگر جب گیارہ ستمبر کو قائد آزم کا تیارہ کراچی پہنچا، تو ائرپورٹ پر وزیر آزم تو کیا؟ کوئی بھی عالی سرکاری عہددار موجود نہیں تھا۔ صرف ورنر جنرل ہاؤس کا سٹاف تھا اور قائد آزم کے انگریز ملٹری سیکٹری نیفنن کرنل جیفری نالز موجود تھے۔ اب اس کے لوجک یہ پیش کی جاتی ہے کہ قائد آزم کی آمد کو حکومت سے خفیہ رکھا گیا تھا۔ یعنی قائد آزم کسی حکومتی عہددار کو بتائے بغیر کراچی آئے تھے حتیٰ کہ وزیر آزم لیاقت علی خان کو بھی ان کی آمد کی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ اس رازداری کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر قائد آزم کی آمد کو خفیہ نہ رکھا جاتا اور ظلی انتظامیاں اور وفاقی حکومت کے اہلکار انہیں رسیو کرنے پہنچ جاتے تو ائرپورٹ پر رش لگ جاتا اور شور شرابہ ہوتا اور قائد آزم جو کہ اس وقت بہت بیمار تھے انہیں اس شور شرابے سے ظاہر تکلیف ہوتی۔ چنانچہ کسی ہنگامے سے بچنے کے لیے حکومت کو ان کی آمد کی اطلاع نہیں دی گئی۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو کیونکہ قائد آزم کی حالت واقعی ایسی نہیں تھی کہ وہ شور شرابے کو برداشت کر سکتے تھے۔ تو دوستو اب ائرپورٹ پر صورتحال یہ تھی کہ قائد آزم کو لے جانے کے لیے ایک ملٹری ایمبولنس اور ان کا سامان لے جانے کے لیے ایک فوجی ٹرک موجود تھا۔ اس کے علاوہ قائد آزم کی کیلڈک کار بھی ائرپورٹ پر موجود تھی جس میں کرنل جیفری نالز سوار تھے۔ جبکہ گورنل جنرل ہاؤس کے سٹاف کی کچھ گارڈیاں بھی ساتھ تھیں۔ قائد آزم کے ڈاکٹر کرنل الہی بخش اور ڈاکٹر علی مستری بھی وہاں موجود تھے۔ ان کی نرس بھی موجود تھی اور فاطمہ جناہ تو ظاہر ہے وہاں موجود ہی تھی۔ مطلب یہ کہ گاڑیوں کا ایک چھوٹا سا کافلہ تھا جس میں مناسب تعداد میں لوگ موجود تھے۔ تو یہ سب لوگ قائد آزم کا خیال رکھنے کے لیے ظاہر ہے کافی تھے۔ تو اب گورنل جنرل ہاؤس کے سٹاف نے قائد آزم کی سٹیچر کو تیارے سے فوجی ایمبولنس میں منتقل کر دیا۔ فاطمہ جناہ اور نرس ایمبولنس میں قائد آزم کے قریب بیٹھ گئے۔ قائد آزم کے دونوں ڈاکٹرز الہی بخش اور علی مستری کرنل نولز کے ساتھ قائد آزم کی کیلڈک کار میں سوار ہو گئے۔ قائد آزم کا سامان فوجی ٹرک میں لاب دیا گیا۔ پھر یہ کافلہ یوں روانا ہوا کہ سب سے آگئے قائد آزم کی ایمبولنس تھی اور باقی گاڑیاں اس کے پیچھے تھیں۔ ماریپور ائرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جو کہ آج کل گورنر ہاؤس کہلاتا ہے وہاں کا فاصلہ کوئی نو میل تقریباً تیرہ چودہ کلومیٹر بنتا تھا۔ یہ راستہ زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں تیہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہوا کہ یہ راستہ دو گھنٹے تک تیہ نہ ہو سکا۔ تقریباً چار میل سفر کے بعد یعنی آدھا راستہ تیہ کرنے کے بعد ہی ملٹری ایمبولنس کا انجن ایک چھٹکے سے بند ہو گئے۔ غالباً ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ یہاں سے قائد آزم کی زندگی کے آخری دن کی آخری آزمائش کا آغاز ہوا۔ اور یہ آج تک ایک سازشی تھیوری کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ دوستو بظاہر ایمبولنس یا کسی اور گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جانا یا انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ یہ تھا کہ قائد آزم کوئی عام شہری یا مریض نہیں تھے۔ وہ ملک گورنر جنرل تھے، بانی پاکستان تھے، ان کے لیے ایک بیک اپ ایمبولنس موجود ہونا بنتی تھی تاکہ ایک ایمبولنس خراب ہونے یا پیٹرول ختم ہونے پر قائد آزم کو دوسری ایمبولنس میں متقل کیا جا سکے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قائد آزم کے لیے فوجی ایمبولنس بھیجنے والوں نے بس خانہ پوری ہی سے کام چلایا تھا۔ نہ ایمبولنس کا پیٹرول چیک کیا گیا اور نہ کسی بیک اپ کا انتظام کیا گیا، نہ ایمبولنس کو بھیجنے سے پہلے کسی نے اس کی میکینیکل چیکنگ، میکینکس وغیرہ سارے چیک کیے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے بس جان چھوڑانے والے انداز میں ایک ایمبولنس موائی گئی اور اس سے بغیر سوچے سمجھے بھیج دیا گیا اور یہ سمجھا گیا کہ فرض پورا ہو گیا۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اس وقت شدید معاشی بہران کا شکار تھا، نیا نیا ملک تھا، وسائل کی شدید کمی تھی۔ سو ایسے میں متبادل ایمبولنس یا ایک اچھی ایمبولنس موجود ہی نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ایسا بہرحال کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں اس وقت صرف دو ایمبولنس تھیں جن میں سے ایک کو قائد اعظم کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا لیکن واقعہ یہ تھا کہ گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جنہ زندگی اور موت کی کیفیت میں سڑک کے بیچوں بیچ خراب ایمبولنس میں بھس چکے تھے۔ ڈرائیور اس کا انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا تھا۔ فاطمہ جنہ لکھتی ہے کہ عام طور پر کراچی میں بڑی خوشگوار سمندری ہوایں چلتی ہیں جس سے گرمی اور حبس محسوس نہیں ہوتا۔ مگر اس روز فطرت بھی بے رحم ہو گئی تھی۔ ہوا بند تھی گرمی اور حبس اتنا شدید تھا کہ ایک صحت مند آدمی بھی اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر قائد اعظم جو ٹی بی کے مریض بھی تھے اور سخت بیمار بھی تھے ان کے لیے یہ گرمی اور بھی خطرناک تھی۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے اور پریشان کن بات یہ ہو رہی تھی کہ سڑک سے گزرنے والے دوسرے ڈرائیورز کو دوسری گاڑیوں کو تھوڑی پتا تھا کہ اس چھوٹے سے کافلے کے خراب ایمبلنس میں ان کے ملک کا بنانے والا بانی پاکستان محمد علی جناح لیٹا ہوا ہے۔ سو وہ اپنے لیے راستہ بنانے کے لیے زور زور سے ہورن بجائے چلے جاتے تھے۔ ان لوگوں کو اگر بتا دیا جاتا کہ یہاں قائد اعظم ہے تو پھر رش لگ جاتا یہ بھی ٹھیک بات نہیں تھی۔ پھر قائد اعظم کا سٹیچر کسی چھوٹی گاڑی میں آ بھی نہیں سکتا تھا کہ کسی کو روک کر اس کی گاڑی میں قائد اعظم کو منتقل کر دیا جاتا۔ اس شدید گرمی، حبس اور گاڑیوں کے شور میں ایک نئی مسئیبت یہ ٹوٹی کہ ایمبلنس میں مکھیاں جمع ہونے لگی اور قائد اعظم کے چہرے پر منڈلانے لگی۔ قائد اعظم کے بوڑے اور بیمار ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ مکھیاں اڑا سکیں۔ چنانچہ فاطمہ جنا اور نرس فیلس باری باری گتے کے ٹکڑے سے قائد اعظم کو پنکھا جھننے لگی اور مکھیوں کو ہٹانے لگی۔ جب کافی دیر تک ایمبلنس ٹھیک نہ ہو سکی اور ڈرائیور ناکام ہو گیا تو فاطمہ جنا نے ملٹری سیکٹری کرنل لائلز کو بلایا۔ انہوں نے کرنل سے ہی کہا کہ وہ جا کر کسی دوسری ایمبلنس کا بندوبست کریں۔ کیونکہ قائد اعظم کو کافلے میں موجود کسی اور گاڑی میں ہم بتا چکے ہیں منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وجہ تھی کہ ان گاڑیوں میں ظاہر اکنی جگہ ہی نہیں تھی کہ وہاں اسٹریچر کو رکھا جا سکے۔ تو فاطمہ جنا کے حکم پر کرنل لائلز فوری طور پر دوسری ایمبلنس لینے کے لیے روانہ ہو گئے اور تقریباً ایک گھنٹے سے زیادہ وقت کے بعد وہ ایک دوسری ایمبلنس کو لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسا منع جاتا ہے کہ یہ ایمبلنس انہوں نے مقامی ریڈ کراس کے چیف جمشید مہتا سے منگوائی تھی۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جمشید مہتا کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ یہ ایمبلنس گورنر جنرل محمد علی جنا کے لیے بلائی جا رہی ہے بلکہ صرف فون پر اتنا بتایا گیا تھا کہ ایک آدمی بہت بیمار ہے اس کے لیے ایمبلنس بھیج دیں فلاں چکا۔ جمشید مہتا کو کس نے فون کیا اور گورنر جنرل کا ذکر کیوں نہیں کیا اس کا بھی تاریخ میں کوئی جواب موجود نہیں ہے۔ بہرحال کرنل نویلز دوسری ایمبلنس کے ساتھ آ گئے تھے اور قائد آزم کے سٹریچر کو اس نئی ایمبلنس میں منتقل کر دیا گیا۔ اب یہ چھوٹا سا کافلہ پھر روانہ ہوا۔ اس بار ایمبلنس نہ خراب ہوئی اور نہ اس کا پیٹرول ختم ہوا۔ واقعی سفر خیریت سے تیہ ہو گیا اور تقریباً چھے بج کر دس منٹ پر یعنی ماریپور ائرپورٹ سے چلنے کے دو گھنٹے بعد یہ کافلہ آخریکار اپنی منزل پر گورنر جنرل ہاؤس میں پہنچ گیا شام کے وقت۔ قائد آزم کا کوئٹا سے کراچی تک سینکڑوں کلومیٹر کا سفر دو گھنٹے میں تیہ ہوا تھا۔ ماریپور ائرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس کے چودہ کلومیٹر بھی انہوں نے دو گھنٹے ہی میں تیہ کی۔ مائی کیوریس فیلوز ایمبلنس کا پیٹرول ختم ہونے والے واقعے نے بہت سے سوالات کو جنب دیا۔ بلکہ اس پورے واقعے کو کچھ لوگ ایک سازش اور قائد آزم کے قتل کی پلاننگ بھی قرار دیتے ہیں۔ اگر ہم اس ایمبلنس والے واقعے سمیت قائد آزم کی زندگی کے آخری دنوں کے حوالے سے ایسے تمام واقعات کو ملا کر دیکھیں جن پر آج لوگ سوالات اٹھاتے ہیں یعنی تمام ڈارٹس کنیکٹ کریں تو ایک بڑی سازشی تھیوری کچھ اس طرح بدتی ہے اگر بنائی جائے کہ قائد آزم کو پہلے ایک سازش کے تحت تیرہ جولائی کو زیارت منتقل کیا گیا تاکہ ان کی طبیعت مزید خراب ہو جائے پھر تیس جولائی کو لیاقت علی خان نے قائد آز کی جس سے وہ مایوس ہو جائیں اور اپنی زندگی سے روٹ جائیں اس کے بعد گیارہ ستمبر کو قائد آزم کراچی ائرپورٹ پہنچے تو حکومتی اہلکار جان بوجھ کر انہیں رسیو کرنے نہیں آئے یعنی انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا اور ان کے لیے جان بوجھ کر ایک خراب ایمبلنس کم پیٹرول کے ساتھ بھیج دی گئی تاکہ وہ بروقت گورنر جنرل ہاؤس نہ پہنچ سکیں اور راستے میں ہی گرمی اور حبز سے دم توڑ دیں یہ سازشی تیوری کا خلاصہ ہے جو دیکھنے میں بلکل پرفیکٹ اور کسی شاتر دماغ کا کام دکھائی دیتی ہے لیکن اس سازشی تیوری میں کچھ فلاص کچھ کمزوریاں دوستو بہرحال موجود ہیں ہم نے پچھلے وی لاغ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس بات کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں کہ قائد آزم کو زیارت منتقل کرنا کوئی حکومتی سازش تھی نہ ہی اس بات کا کوئی ثبوت ہے کہ لیا قتلی خان نے ان سے آخری ملاقات میں انہیں زندگی سے مایوس کرنے کی کوئی کوشش کی تھی اگر اس معاملے میں حکومت کی کوئی سازش ہوتی تو قائد آزم کے علاج کے لیے چھے ڈاکٹرز اور میڈیکل مشینیں زیارت اور کوئٹہ نہ بھیجی جاتی ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب قائد آزم گیارہ ستمبر کو اپنے آخری فضائی سفر پر روانہ ہو رہے تھے تو اس سے صرف ایک روز پہلے دس ستمبر کو ڈاکٹر الہی بخش نے فاطمہ جناح کو بتا دیا تھا کہ قائد آزم اب زندہ نہیں رہیں گے یعنی اگر کوئی بدبخت قائد آزم کا برا سوچ بھی رہا تھا تو اسے بھی کسی سازش کی ضرورت اب نہیں تھی اس کا مقصد ویسے ہی پورا ہو رہا تھا تو دوستو قائد آزم اپنی زندگی کے سب سے تکلیف دے سفر کے بعد جب گورنر جنرل ہاؤس پہنچے تو ڈاکٹرز نے ان کا معاینہ کیا انہوں نے فاطمہ جناح کو بتایا کہ کوئٹہ سے کراچی کے سفر اور پھر گورنر جنرل ہاؤس پہنچنے تک قائد آزم کی صحت میں مزید کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی یعنی جس حالت میں وہ کوئٹہ سے چلے تھے ان کی حالت ویسی ہی تھی مطلب وہ بیمار تو تھے مگر ہوائی سفر اور پھر ایمبولنس خراب ہونے کی وجہ سے انہیں جو گرمی اور حبز برداشت کرنا پڑا تھا اس سے ان کی صحت مزید متاثر نہیں ہوئی فاطمہ جناح دیکھ رہی تھی کہ قائد آزم گورنر جنرل ہاؤس پہنچ کر کچھ پرسکون ہو گئے ہیں اور وہ پھر گہری نیند سو بھی گئے اب یہ سب تو ہو گیا لیکن یہاں پھر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس وقت تک بھی کسی حکومتی عہدے دار کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ قائد آزم گورنر جنرل ہاؤس کراچی پہنچ چکے ہیں چنانچہ کوئی اعلی حکومتی عہدے دار ان کی خیر خبر لینے نہیں آئے دوستو آپ کو یہاں یہ بات کلیر کر دیں کہ لیاقت علی خان اور دوسرے حکومتی عہدے دار بڑی اچھی طرح سے یہ جانتے تھے کہ قائد آزم بہت بیمار ہیں اور ان کی زندگی کے دن اب تھوڑے ہی رہ گئے ہیں چار ستمبر کو جب ابھی قائد آزم کوئٹا میں تھے تو کابینہ کے سیکٹری جنرل چودری محمد علی کوئٹا آئے تھے اور قائد آزم کی خراب حالت اپنی آنکھوں سے دیکھ کر واپس کراچی گئے تھے ان کے ایک کراچی پہنچنے کے بعد لیاقت علی خان کی صدارت میں وفاقی کابینہ فیڈرل کیبنٹ کی ایک امرجنسی میٹنگ بھی ہوئی تھی اس لیے یہ بات بہت عجیب لگتی ہے کہ قائد آزم بیمار حالت میں کراچی پہنچ جائیں اور وزیراعظم کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو تو اب سوال یہ ہے کہ کیا لیاقت علی خان نے گیارہ ستمبر کو قائد آزم سے ملنے یا ان کی کوئی خیر خبر حاصل کرنے کی کوشش کی تھی یا نہیں؟ مائی کیوریس فیلوز گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس نائنٹین فورٹی ایٹ کو لیاقت علی خان کی مصروفیات کے بارے میں تاریخ کے دو ورین ہیں پہلا ورین تو یہی ہے جو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ لیاقت علی خان سمیت کسی حکومتی اہلکار کو قائد آزم کی آمد کا علم ہی نہیں تھا چنانچہ قائد کی زندگی کے آخری روز لیاقت علی خان کی ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو سکے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب قائد آزم کا انتقال ہوا تو اس وقت لیاقت علی خان فرانسیسی سفارت خانے میں کوکٹل پارٹی میں شریک تھے اس دور میں سری پرکاش پاکستان میں بھارتی ہائی کمیشنر تھے انہوں نے اپنی کتاب پاکستان برت اینڈ ارلی ڈیز میں لکھا ہے کہ قائد آزم کی وفات کے بعد میں نے لیاقت علی خان کو یہ کوکٹل پارٹی والا واقعہ یاد دلایا اور کہا کہ پارٹی میں کسی کو بھی قائد آزم کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا وہ لکھتے ہیں کہ اس بات کے جواب میں لیاقت علی خان نے کہا کہ قائد آزم ایک سادہ مزاج انسان تھے وہ کسی ہنگامے کے قائل نہیں تھے اس لیے کسی کو بھی ان کے اس آخری سفر کی اطلاع نہیں دی گئی تھی یعنی سری پرکاش کے اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لیاقت علی خان کو قائد آزم کی کراچی آمد کا سرے سے علم ہی نہیں تھا اور وہ بے خبری میں اس پارٹی میں شریعت تھے بلکہ سری پرکاش تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب لیاقت علی خان سونے کے لیے جا رہے تھے تب انہیں کسی نے قائد آزم کی وفات کی اطلاع دی تھی لیکن دوستو لیاقت علی خان کے بارے میں تاریخ کا ایک اور ورجن بھی موجود ہے یہ ورجن قائد آزم کے ای ڈی سی برگیڈیر نور حسین نے بیان کیا ہے نور حسین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لیاقت علی خان کو قائد آزم کی آمد کا پورا پورا علم تھا اور وہ قائد آزم کو ریسیو کرنے کے لیے اپنی کار میں ماریپور ائرپورٹ آئے تھے مگر ہوا یہ کہ جب وہ ائرپورٹ پہنچے تو قائد آزم کی ایمبولنس ائرپورٹ سے نکل رہی تھی اس لیے لیاقت علی خان اپنی کار کے ساتھ قائد آزم کے کافلے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے اور جب قائد آزم ورنر جنرل ہاؤس پہنچ گئے تو پھر لیاقت علی خان ایک ضروری میٹنگ کے لیے چلے گئے لیکن دوستو برگیڈیر نور حسین کے اس دعوے کے حق میں کوئی اور ثبوت یا بیان موجود نہیں ہے اگر لیاقت علی خان قائد آزم کے کافلے کے ساتھ تھے تو پھر ان کی وہاں موجودگی کا کافلے میں موجود لوگوں کو علم ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا تو نہیں ہے فاطمہ جنہ جو قائد آزم کی ایمبولنس میں سوار تھیں انہوں نے بھی لیاقت علی خان کو نہیں دیکھا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی کبھی بیان دیا پھر سوال یہ بھی ہے کہ اگر لیاقت علی خان قائد آزم کے کافلے کے ساتھ گورنر جنرل ہاؤس آئے بھی تھے تو واپس کیوں چلے گئے وہ کونسی ایسی ضروری میٹنگ تھی جس کی وجہ سے لیاقت علی خان کو اپنے قائد کو زندگی اور موت کی کشمکش میں چھوڑ کر جانا پڑا اور وہ حال تک نہ پوچھ سکے بہرحال برگیڈیا نور حسین کا ورجین اور ان کا دعویٰ کتنا درست ہے کتنا غلط ہے یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں دوستو فاطمہ جنہ لکھتی ہیں کہ گورنر جنرل ہاؤس میں قائد آزم گہری اور پرسکون نیند سو رہے تھے اور انہیں لگ رہا تھا کہ ایک بجتی ہوئی شمہ آخری بار پھڑ پھڑا رہی ہے قائد آزم تقریباً دو گھنٹے سوئے رہے پھر انہوں نے آنکھیں کھولی فاطمہ جنہ کو سر کے اشارے سے قریب بلایا اور کہا فاتح خدا حافظ ان الفاظ کے ساتھ ہی ان کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا اور انہوں نے آنکھیں بند کر لیں فاطمہ جنہ تیزی سے کمرے سے نکلی اور ڈاکٹرز کو آوازیں دینے لگی ڈاکٹرز چند منٹ کے اندر کمرے میں پہنچ گئے اور پھر قائد آزم کو انجیکشن دے کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے مگر پھر قائد آزم کبھی ہوش میں نہیں آئے آخر ڈاکٹرز نے مزید کوشش کرنا چھوڑ دی قائد آزم کی وفات ہو چکی تھی ان کے جسم کو ایک سفید چادر سے ڈھک دیا گیا بانیا پاکستان کے بارے میں جس خدشے کا اظہار ڈاکٹر پٹیل نے مہمبے میں کیا تھا کہ اگر انہوں نے اپنا خیال نہ رکھا تو وہ دو برس سے زیادہ نہیں جی بائیں گے وہ خدشہ ہو بہو پورا ہو کر رہا ٹی بی کی تشخیص ہونے کے سوا دو برس بعد قائد آزم محمد علی جنہ دنیا میں نہیں رہے تھے فاطمہ جنہ کے مطابق قائد آزم کے آخری الفاظ وہی تھے یعنی فاتح خدا حافظ اور پھر کلمہ طیبہ کا ورد جبکہ ڈاکٹر الہی بخش کے مطابق قائد آزم کے آخری الفاظ تھے نہیں میں زندہ نہیں رہوں گا ڈاکٹر ریاض علی شاہ کا کہنا ہے کہ قائد آزم کے آخری الفاظ تھے اللہ پاکستان قائد آزم تو گیارہ ستمبر انیس سو اٹھالیس نائنٹین فورٹی ایٹ کو زندگی کی بازی ہار گئی اور یہ مان لیا جائے کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی تو بھی ضروری تھا کہ جن لوگوں نے قائد آزم کو خراب ایمبولنس بھیجی ان کا احتساب ہوتا کوئی ذمہ دار ٹھہرایا جاتا انہیں کچھ سزا ملتی مگر دوستو ان لوگوں کا تو نام تک کسی کو نہیں پتا کسی نے جذبات میں آ کر ان نامعلوم افراد کے نامعلوم کرنے کی کوشش نہیں کی جن کی نا اہلی یا کوتاہی سے بانی پاکستان کو اتنے تکلیف دے مراحل سے گزرنا پڑا اس بے توجہی لاپرواہی اور نیکلیجنس کو پھر ہم نے اپنی عادت ہی بنا لیا بانی پاکستان کے بعد لیاقت علی خان قتل ہو گئے لیکن کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا یہ کہانی بھی نامعلوم کے خاتے میں ڈال دی گئی پھر پاکستان ٹوٹ گیا اور کوئی ذمہ دار نہیں تھا پاکستان مارشالاؤں کی بھیڑ چڑتا رہا لیکن کوئی ذمہ دار نہیں تھا فاطمہ جنہ نے معنی پاکستان کی وفات پر سچ ہی کہا تھا کہ آج پاکستان یتیم ہو گیا موسیقی موسیقی موسیقی